مہنگائی کے خلاف ظلیہ ہیڈکورٹرز بھمبر میں بھی پیپلز پارٹی کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے کمر توڑ مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے شدید نعر بازی بھی کی گئی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کال پر بے روزگاری اور لاکہ آنونیت کے خلاف ریاستگیر احتجاج کی طرح بھمبر میں بھی احتجاج کیا گیا احتجاج کی قیادت قائم مقام صدر پاکستان کی بس پارٹی آزاد کشمیر چودری پرویز اشرف امیدوار اسمبلی حلقہ بھمبر سٹی راجعہ نیز کشمیری امیدوار اسمبلی حلقہ سمانی ادریس چودری نے کی ظلہ بھمبر کے تینوں حلقوں سے تنظیم ہوتے داران اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاجی ریلی سکول روڈ سے برامد ہوئی جو میر پور چوک پہنچ کر اختتام بزیر ہوئی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر چودری پرویز اشرف نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے تاریخ کی بدترین مہنگائی کر کے عوام کو پستی کی طرف دھکیل دیا ہے حکومت پاکستان اور عمران خان کی اس حکومت کو وارننگ کرتا ہوں کہ وہ جلدہ جلد مہنگائی پر کنٹرول کریں ورنہ عوام آستہ آستہ کثیر تعداد میں سڑکوں پر نکلائے گی پیپس پارٹی رہنما ادری صدری نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری اور لاکانونیت انتہا کو چھو رہی ہے نالائک حکومت کے نااہل وزیر روز سیوی پر نت نئی بیان بازی کرتے ہیں پورے ملک میں مہنگائی بے روزگاری لاکانونیت ہے اور ان تیر ساڑھے تیر سالوں میں انہوں نے گریب آدمی کو پسک راکھ دیا ہے احتداجی مظاہرے میں تینوں حلقوں برنالا، سمانی اور بھمبر سے تمہیں شخصیات اور پارٹی کارکنان نے شرکت کی